ان کے ماتھے پہ بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو ذکرِ علی شاد ہوا کرتے ہیں دشمنِ حیدرِ قرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں علی پہ بھوکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھوکنے والے پنج نارے بنجدنی سالہ لکھنا رائے ہاندری پنج نارے بنجدنی سالہ لکھنا رائے ہاندری یا اللہ پاک جو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر جتنا اونچہ بولے گا اللہ پاک مولا علی کے صدقے اس کی آواز کو اونچہ کرے گا اس کے نصیب کو اونچہ کرے گا اچھی ذات علی دیگے نارے اچھی ذات علی دیگے کائنات علی دیگے اچھی ذات علی دیگے کائنات علی دیگے علی جتن کسے دیگے علی جتن کسے دیگے جاگیر بکھا میں نوں علی بھر کا زمانے تے کوئی پیر بھکھا میں نوں ہاں میں نوں علی بھر کا زمانے تے کوئی پیر بھکھا میں نوں علی دیگے علی دیگے علی دیگے ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں اب سے کچھ سیکنڈ میں حضرت علی کے ذکر ہونے لگا ہے جو کی عبادت ہے اس عبادت میں شامل ہو کر ثوابتارین حاصل کریں لسوہ علی 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 وچی ذات عالی دیتی علی دیتی اچھینات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنے کسے دیوی چاگیر وکھا میں نوں علی پر گزمانے تھے کوئی پید بھی کھا میں نوں علی ورگزمانے تھے کوئی پید بھی کھا میں نوں علی ورگزمانے تھے کوئی پید بھی کھا میں نوں ایک واقعہ سناتا ہوں آسکر خانہ کعبہ کے تواف کے دوران ایک بدبخ شخص کچھ عورتوں کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا تو مولا علی بھی وہاں موجود تھے مولا علی نے فرمایا یہ جو تم حرکت کر رہے ہو سی نہیں ہے اس نے بولا نہیں آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی عورتوں کو بری نظر سے دیکھا مولا علی نے پھر سمجھایا نہیں مڑا جب تیسی جی دفعہ دیکھنے لگا مولا علی نے رکھ کر دیا ایک زور کا زمین میں جا کے لگا باگ توا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوئم خلیفہ میرے عمر کے قرمان جاؤں واقعہ سارا سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے مولا علی نے زیادتی کی حق نہیں کیا میرے عمر کے قرمان جاؤں ممبر سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی رکھ کر ایک زور کا دیا زمین میں جا کر لگا اور فرمایا جو پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک حق پر ہے اسے گتا غلط کرے گا شائر کا کلم اٹھا شائر نے لکھا ایتا حد ید اللہ ایتا حد ید اللہ چہرہ بجل اللہ ایتا حد ید اللہ ایتا حد ید اللہ چہرہ بجل اللہ ایتی سبفر جائے کوئی ایتی سورج جائے کوئی تصویر گخا میں نے ہلی برگا زمانے پہ کوئی پیر وکھا میں نوں ہاں میں نوں علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا میں نوں ایک اور واقعہ ایک منگتا آیا مولا علی کے دربار میں بڑی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دو مولا علی نے کمبر سے فرمایا بھائی جو کچھ بھی اس کو دے دو کمبر بولا بھائی وہ تو صندوق کے اندر پڑا ہے سائیں روٹی تو صندوق کے اندر ہے مولا نے فرمایا اس کو صندوق ہی دے دو پھر کمبر بولا سائیں صندوق تو اونٹ کے اوپر پڑا ہے مولا نے بولا اسے اونٹ ہی دے دو پھر کمبر بولا سائیں وہ تو اونٹ کی لائن میں کھڑا ہے میرے مولا کے قربان جاؤں سے اس کو لائن ہی دے دو پھر شاعر کا کلم اٹھا شاعر لکھتا ہے علی دل نوں توڑ دانے علی دل نوں توڑ دانے علی خالی موڑ دانے علی دل نوں توڑ دانے علی خالی موڑ دانے علی ورگا سمانے تھے علی ورگا سمانے تھے آمیر وکھا میں نوں علی ورگا سمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نوں ہاں میں نوں علی ورگا سمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نوں پنج نارا پنج تنی سوالک نارا ہے ناری علی ورگا سمانے fier کوئی پیر وکھا میں نوں ہے نارا پنج موڑ دانے نیسوس